صوفی برکت علیل دیانوی صاحب سبی کر دے سامنے کھلوے بندے نو کھڑیاں کر لیا فرمایا بول آخ یا حسین یا حسین یا حسین اوے لوگوں پندہ یوچی یوچی کہیں لگ بیا یا حسین یا حسین تھوڑا جیا بیلا گزری آئے صوفی برکت علیل دیانوی صاحب نے اوہ دا بازو کھڑی آئے فرمایا ٹھہری جا انہ حسین دا ملان کے واز مارنے لگائے انہ حسین دا بولام بولن لگائے انہ برکت علی بولے گا انہ بابا برکت بولے گا بابا جی یو دے موت ہاتھ رکھے آئے فرما لگ یک کھان باندی کر لے جھتو یک کھان باندیوں یانے ایک کوئی ہو کا بابے نے ماریا آئے حرج کی تیل پہ کھانیا ہوسین بابا جی جدو یک کھولیاں نے صوفی برکت علینے یونگلیاں یو دے سامنے کی تیاں نے فرمایا یک کھول اک کھول بابا جی جدو یک کھولیاں نے سامنے زہرہ دے بچے دا چیرہ نظر آگیا آئیں کاشی کھا کے زمین دے ڈک میں آئیں صوفی برکت علی فرما لگے تو سچائے یہاں یہ سچائے او بابا جی ہاتھ بان کے بابا صاحب دے سامنے قدمہ جو ڈک میں آئے آنکھیں لگا بابا تو سچائے اسی صرف نہ لیندے رہے ہیں تو حسین وخا چھٹے نے تھو لجپال حسین وخائے نے فرمایا اسی دنیا نوے ای پیغام دے کے جلے ہیں ساری زندگی صوفی برکت علیل دیانوی ای حکمار دے رہے ہیں لوگو حسین آجی بھی زندہ نے حسین کل بھی زندہ نے حسین پاک آجی بھی زندہ نے حسین پاک اور قیامت تک زندہ نے قیامت تک یزید مر گیا مک گیا قبرتوی لان تانبیوں پیان دیا نے حسین زندہ باہ دے آج میں اس ولیدہ ذکر کرنا لگا کہ جدے دربار تے اپنے بھی جان دے نے تے غیر بھی جان دے نے مان دے نے کہ واقعی ہو بابا ہویا ہے بابا جی نا جدو میں لینے تے تو انہوں کئی ہیں بندے نو سمجھا جانی کئی ہیں نو انہوں تعرف نہیں ہونا کئی ہیں نو میں کروا دے آنگا فیصلہ باد دے سرزمین ہے فیصلہ باد دا رین والا بزور کے بابا جی دارالحسان آپ دے آستانے دا نائیں تے آپ دے اس میں مبارک ہے بابا جی صوفی برکت علی لدیانوی جان دے ہو کہ کوئی نہیں صوفی برکت علی لدیانوی میں تو انہوں تھوڑی جی انہوں دے نشانی دا جانا بھی تھوڑا ذہن کھول جیے تو اسی سنن واسطے تیار ہو جاؤ انہوں دے مریدہ نے نا ایک قبر ٹیپ ایک ٹوپی پانی پائی ہون دی ہاکی کلر دی نا ٹوپی اجی میں قبر نہیں پانی ہون دی این جی ٹوپی پائی ہون دی صوفی برکت علی لدیانوی آپ دے اس میں مبارک فیصلہ بعد آپ دے آستانہ آپ دے والدہ صاحب دے ناسی میاں نگاہ بکش میاں نگاہ بکش اور آپ دے والدہ صاحب دے نائے جنت بی بی کڈہ سوڑا نائے جنت بی بی بابا جی آپ دی جی دے پیدائش ہوئی لدیانہ ایک علاقہ ہے آپ تاں آباس تے آپنوں لدیانوی کیا جاندہ ہے لدیانہ ایک علاقہ ہے اس گاؤں دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی تے آپ تے والدہ صاحب بڑے پڑے لکھے بندے سن اور اگو آپ بھی آپ نے بابا جی پڑھ لے کے نا تے آپ جاوے چلا گیا ہو دو پاکستان نہیں سی بنیا پاکستان بنن دو انیس سو سنتالی دی پہلا دی گال جی دو بریٹش حکمرانی سی نا بریٹش حکمران سن انگریز سن برے سگیر دوتے آپ نے بریٹش آرمی دے اندر نا آپ نے جاب لے لی صوفی برکتہ لے لے دی آنوی صاحب دے پچھوں گال سنان شروع کی تھی آپ آرمی دے ویچ جاب کرن لگ بے او دن دوسری جنگ عظیم شروع سی دوسری جنگ عظیم تے آپ دا رجان جی دے نا وہ اللہ وال زیادہ سی رجان دی گال لے نا او در نوکری آل کاٹ سی تے اللہ وال رجان زیادہ سی اور اینہ کیا جان دے کہ آپ دے افسر جی دے سن اللہ افسر ہو بھی آپ دے بڑی عزت گار دے سن اے دا توجہو جے دے افسر دی ڈیوٹی صوفی برکتہ لی لے دی آنوی صاحب نا لون دی سی نا ایک آل سنے ہو رمضان دے مینے ویچے جدو دک صوفی صاحب روزہ نہیں سن کھول دے تے انگریز بھی کوئی چیز نہیں سکھان دا ہے تے عقیدے دی گال لے نا جے تسی کسی دے اپنا رانگ نہیں چڑھا ساکتے جے تسی پیڑے نا لے بیگ پیڑا ہو گئے ہو تے پھر تو آڑے ویچے ایمان دی رہتی کوئی نہیں جے تسی پیڑے کو لے بیگ انہوں چنگا کر چھڑے آئے تے پھر تو آڑے اندر ایمان ہے پھر تو آڑے اندر ایمان دی قوت ہے کہ پیڑے انہوں بھی چنگا کر چھڑے آئے اور یار جڑا انگریز ہو وہ جڑا اسلام نو ماندہ ہی نہیں اور صوفی صاحب دے نال آپ دی ڈیوٹی ہو نہیں صوفی صاحب نے کہنا ہے میں روزہ رکھے ہونا تو انہوں نے ایک دین پوچھے ہوئی برکت علی تو کھاندہ پیندہ کوئی نہیں انہوں نے کہا جی مسلمان ہاں تے ساڑا رمضان چال دیا برکتان والا میں ہی نہیں اسی اعزان تو پہلا کوئی چیز مگر اب دی نہیں کھانی وہ کہنے چھے پھر میں ہی نہیں کھانی میں تیرے سامنے چیز کھانا تے تیری بیعت بھی یہ جیڑے بزوروں کے ہون نا بابا جی وہ جتھے بھی جان اپنا رنگ بولے جا اپنا رنگ چڑھا چھاڑ دے نہیں جتھے بھی اللہ والے ہون ہون سہی اللہ والے اے جملے سنیں آجے بابا جی بڑا ایمان تازہ ہوئے گا صوفی برکت علی لے دیانوی صاحب جڑا انگریز افسر آپ دے نال سینا پھر کیسی گالے اسے بابے دی رنگ ایسا چڑھایا دنیا بھی ویکھے کائنات بھی جان دیئے کہ صوفی برکت علی دا رنگ ایتھے بھی چڑھے آئے تھے انگریزاں تے بھی چڑھے آئے آئے ایسے واسطے رومیہ کشمیر مینہ محمد بخش رامت اللہ لینے کلم اٹھائی ہیں رومیہ کشمیر بولے نے مینہ صافر ماندینے کچھا رنگ لالاری والا تھے چڑھتا لیندہ ریندہ اے پکا رنگ مینہ مریشت والا تھے جڑا جڑے آئے نہیں لیندہ بابا جی صوفی برکتلی لطمیانی روزے رکھنے سارا دن پکھیاں رہن آئیں رات اللہ دی عبادت کر دیاں رہن آئیں تصویل اعلی اللہ اللہ دیاں صدا ماں پلان دیاں رہن آئیں یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم آج بھی فیصلہ با دی سرزمین ایسے اللہ دے ناوان دے نال گونج دی گے آج بھی دارلیں سان دے اندریں آج بھی بابا جی دی کبر دے کھلو کے مرید ہاتھ بن کے اندریں یا ہیو یا قیوم یا ہیو یا قیوم بابینے لوگاتیاں تصویل یا ت نقشکر شڑے آئیں صوفی برکتلی لطمیانی رہن لوگان دے دلہ تے لکھ شڑے آئیں ہیوی اللہ اے قیوم بھی اللہ اے حضرات جملے سنی آئیں وقت گزردا جارے آئیں ویلہ گزردا جارے آئیں ایک ویلہ آیا ہے صوفی برکت علیہ دینے راہ دی پئی ہے میری آنکھیں لگی گئی ہے کوئی خواب ویچ بزرگ آیا ہے آگے کہنے لگا صوفی جی تھوڑا کم اے نہیں تھوڑا کم ہو رہے حضرات جم نے سنیا جے ذرا سیر جو کے بیارے فرمایا صوفی جی اٹھو تُس ہی انگریزہ دی بابا جی نوکری نہیں کرنی تُس ہی مسلمانہ تے حکم رانی کرنی ہے او سے ویلے ستیفہ دیتا ہے بابا جملے سنیا جے انگریزہ نو گسہ لگائے ہی دروں جنگ جاری ہے ہی دروں صوفی برکت علیل دیانوی ہارمی دی نوکری جی ستیفہ دیتا ہے انگریزہ کہنے لگے ایسا چھٹنا نہیں صوفی صاحبے کہنے لگے تُس ہی مارن تے ٹیلے لالا جی دا میں پندام آئے او یا اللہ میں نو بچا لگا کیا بات ہے حضرات جملے سنیا رہے وقت گزردہ جا رہے انگریزہ نے زہر پانی چپلا کے پلایا ہی دروں زہر پیندے جا رہے نے ہی دروں صوفی برکت علی کہندے جا رہے نے یاہیو 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 تبچھو یاہیو 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 اے زندہ رہے نہ لیا زہر میں تیرے نات پی لیا اے ہونے توں جانے تے زہر جانے حضرؑ جملے سنیا جے زہر پی لیا ہنگریے جی پریشان آگے صوفی اٹھ کے دوڑن لگے پہ آنکھاں لگے پندے مری جاندے نے تو دوڑن لگے پہ آئے صوفی صاحب کہیں لگے ہوئے بدبختوں ہوئے مردیوں نے حضرؑ جملے سنیا رہے ہوئے مردیوں نے مردیوں نے جن آئے اللہ نو پول گینے زندہ یو رہن دینے جن آدھی یاری اللہ نالے لگ جاندی جیڑے اللہ والے انہوں مار دے انہوں مار دے اللہ فرماندہ ہے اسی انہوں زندگی دینے زندگی دینے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بَلْأَحْيَاونَ اللہ فرماندہ ہے جیڑا ساڑھی راہ ویچ شہید ہو جائے اپنی جان دے شڑے او مردانا انہوں آکھو زندہ ہے اللہ دی راہ ویچ جان دین مقصد پتہ کیجئے کہ ہر چیز ہی نالا شڑنے نہ جان اپنی نہ زمین اپنی نہ انا اپنی ہر چیز ہی کہنا مولا تیری ہے ہر چیز ہی جان بھی تیری ہے روح بھی تیری ہے جسم بھی تیر ہے میری ہر چیز دی ملکی ہے تیری ہے میری اللہ جیڑا اپنی جان انہوں دے شڑے نا پھر اللہ او دے بدلے انہوں زندگی دیں دے اے آرزی جانے اے جیڑی ساڑی سانوں موت ہون دی ہے نا اے آرزی ہے اے موقع جانے ہی ایک دن نا دسمی محرم دا دین سی تیڑا دین سی جی دسمی محرم دا دی آڑا سی تے سید شہدہ حضرت امام حسین دا ذکر ہو رہا سی سبحان اللہ کنہ دا ذکر ہے حضرت امام حسین لجپال دا دسمی محرم دین حضرت امام حسین دا ذکر خیر شروع سی بڑا مجمع جی فیصلہ بادی سرزمین دندر دنیا 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 اے نا مجمع جی گل بڑی توجہ نا سنے ہون ذکر خیر ہو رہا ہے سید شہدہ حضرت امام حسین لجپال سرکار دا اے گل بڑی توجہ نا سنے ایک بندہ نا گڑی دا کولوں دی ننگ دا پیسی بندہ دوسری لیند دا سی انہیں گڑی کھلا رہی تے اندر آ گیا تے اندر امام حسین پاک دا ذکر ہو رہا سی اندر آگے کہن دا جی تو اڑے بابیر ہی کہوں نے امرید نے اشارہ کی تا صوفی برکت علی لے دیانوے صاحب دی طرف ہوئے وہ ساڑے بزرگ نے آپ نے بابا جی انکہ ساری آجزی دے اندر ساری زندگی گزاری چنگا کپڑا نہیں پایا ساری زندگی صوفی برکت علی صاحب نے اگل نہ سنو کہ ایمان تازہ ہو جائے گا بابا جی دس محرم بندہ ٹو روپیہ صوفی صاحب دی کول اکھل لگا جی بابا جی تو سی وی سان پاک دا ذکر کر دے سمجھ آگی نا کیس لیند دا بندہ سی تو سی وی حسین پاک دا ذکر کر دے تو بابا جی مسکر آگے فرمان لگے ایک اڑے سوال کی تائی اسی تے اہمہ جی دے انہوں دا ذکر کرنے ہیں تو سی وی فرمایا تو سی وی نہیں اسیو یہ ہے وہاں جیڑا امام حسین پاک دا ذکر آب دا چرچہ کرنے ہیں حضرت صوفی برکت علی لدی آنوی صاحب اس بندے نوان دینے میں منو دس وکر بلا دے اندر دس محرم زہرہ دے بچے نے کی کیتے ہیں انہیں آکھیں سجدہ کیتے ہیں فرمایا اوہ تیسی بے کرنے ہیں ساری زندگی نماز نہیں چھڑی صوفی برکت علی لدی آنوی صاحب نے اے ساڑے بزرگ نے بے نمازی نہیں نماز نہیں چھڑی ساری زندگی اینجدہ بھاوہ جی بزرگ گزرے نے فیصل آباد فرمایا سجدہ کیتے ہیں جی سجدہ فرمایا اسیوی تے سجدہ پہ کرنے ہیں گل بڑی سننن علی یہ تو دوسری گل کیتی نا فرمایا کربلا دے اندر حضرت امام حسین نے کی بچایا ہے انہیں کیا قرآن آپ نے فرمایا سب بنالو پہلا قرآن محل پاکستان دے اندر صوفی برکت علی نے بنوایا ہے قرآن محل جیڑا بنے آنا پورے پاکستان دے اندر سب بنالو پہلا قرآن محل میں تو انہوں سمجھانا ہوں قرآن محل اے صوفی برکت علی لے دے آنوی صاحب نے بنایا اپنے آستانے دے قرآن محل انہوں نے کہن دنے کہ جی تھے قرآن پاک دے پرزے جمع کیتے جان دے اجڑے شہید نہیں ہوں دے پرزے شہید قرآن پاک ہوگے پرزے ہوگے اونا دا قرآن محل بنایا بہت وڈا انہوں نے فیصلہ باد دارو لے ساندھے اندر اوٹھے وہ پرزے جمع کر دے کیوں کہ اللہ دے قرآن دے بیدبی نہ ہوئے سبحان اللہ اللہ دے قرآن دے بیدبی بھاو جی کیسا بزرگ ہے جنہ قرآن بھی سینے لالیا تے سجدہ بھی سینے لالیا آنکھا لگا ہو تو آڑیاں گلنے اسی بھی حسین پاک دا ذکر کرنے ہیں گل بڑی سنونا لیجے صوفی برکتہ لی لے دے آنوی صاحب آپ موجوے چاہے فرمایا تُس ہی بھی کر دے ہو نا کیا کر دے ہو فرمایا تُس ہی بھی کر دے ہو تے ذکر اسی بھی کرنے ہیں تے منہوں دا سے جدوں دا ذکر کرنے لگیں کدھی حسین ریکھی آئی ہاں اے زرہ جا کے بھائیں صوفی صاحب فرما لگے تم ہی ذکر کرتے میں ہی کرنا تے جے تُس ہی سچا ہو تے تیرے ذکر تے حسین پاک کون گے تے جے اسی سچی ہو تے ساڑے ذکر تے اللہ جبال حسین آئے گا بابا جی ہے توجہ جی دے نہ تلک ہوئے انہوں بندہ واض مارے فون کرے اگلا پہنچ دے کہ نہیں پہنچ دے دس سو میرے نلگوائی دے اگلا پہنچ دے لڑائی ہو جائے چگڑا ہو جائے کوئی معاملہ بانچے بندے آنے یار فلانے نے فون کرو میرا سجین ہے میرا یار میرا تلک ہے تلک داری ہے آئے گا بابا جی دنیا تے کسے نہ تلک جنگا ہوئے تے بندے پہنچ جاندے تے جے حسین پاک نہ تلک جنگا ہوئے تے حسین نہیں پہنچ دے حسین نہیں پہنچ دے ذکر سنیا جو بابا جی بابا جی جنہوں ایسا منظر ہوئے آئے بندہ سامنے کھڑا تنیا بڑی بے شمار صوفی برکہ دلیل دے آنمی صاحب سبی کر دے سامنے کھلوئے بندے نو کھڑیاں کر لیا فرمایا بول آخ یا حسین یا حسین یا حسین اے لوگوں بندہ یوچی اوچی کہیں لگ بے آیا یا حسین یا حسین تھوڑا جیا بیلا گزری آئے صوفی برکہ دلیل دیان مین سامنے او دا بازو کھڑے آئے فرمایا ٹھے ری جا انہ حسین دا ملانگ واز مارنے لگائے انہ حسین دا گولام بولن لگائے انہ برکہ دلیل بولے گا انہ بابا برکت بولے گا بابا جی یو دے موت ہاتھ رکھے آئے فرماں لگ یا کھاں باندی کر لے چھے دویں اکھاں باندیوں یا آنے ایک کوئی ہوکا بابے نے ماریا آئے عرض کی دل بے کھایا ہوسین بابا جی جدویں اکھاں کھولیا آنے صوفی برکتلین یوں گلیا یوں دے سامنے کی دیا نے فرمایا اکھاں کھول اکھاں کھول بابا جی جدویں اکھاں کھولیا آنے سامنے زہرہ دے بچے دا چیرہ نظر آگے آئیں کھاں شکھا کے زمین تڑک پہ آئیں صوفی برکتلین فرما لگے بوئے تُو سجھا آئیں یہاں ایسی سجھے او بابا جی ہاتھ بان کے بابا سامنے قدمہ جڑک پہ آئے آنکھاں لگا بابا تُو سجھا آئیں ایسی صرف نالین دے رہے ہیں تُو حسین وخا چھٹے نے تُو لج پال حسین وخا ایسی فرمایا ایسی دنیا نو یہی پیغام دے کے چلے ہیں ساری زندگی صوفی برکتلین دیانوی یہی حکم آر دے رہنے لوگوں حسین آج بھی زندہ نے حسین کل بھی زندہ نے حسین پاک آج بھی زندہ نے حسین پاک اور قیامت تک زندہ نے قیامت تک یزید مر گیا مک گیا قبرتوی لان تاں پیم پیان دیا نے حسین زندہ وعدے بڑا پیار سی صوفی برکتلین لے دیانوی ساری امام حسین آج بڑا پیار سی کئی وری آپ نے زیارت ہوئی حضرت امام پاک دی حضرت علی دی کئی وری آپ نے زیارت ہوئی یار چھوٹی اس دی تُسی کدھی جاگو تھے ویکھو نا فیصلہ پاہد دار رسان بھاوی سکون ملدہ بندنی جاگی اے حرون آباد ایک علاقہ ہے حرون آباد نا تُساں سننے ہونے حرون آباد دے اندر نا آپ دے ایک مرید سی گل بڑی سننے نا لی تے بے اولاد سی انہوں کسے کہا ہوئے تو صوفی برکتلین لے دیانوی صاحب تیرے بھی مرشد نے میرے بھی مرشد نے جا کے دعا کروا اللہ والے نے ہو سکتا ہے تیرے اللہ اولاد دے شدے گل بڑی سننے نا لی جو با جی اوہ حرون آباد لیکن پانیشانی پیتا تے بابے ہری مسکر آگے فرمان لگے اولاد لینہ ہے گل سننے اولاد لینہ ہے جے حضور کوئی نظر کرم کرو کوئی دعا فرماؤ اللہ اولاد دے اہدر توجہ کرو آپ مسکر آگے فرمان لگے جے اولاد لینہ ہے تے تنوں بابا فرید کل جانا پہنے سننے گل بڑی توجہ کل جانا پہنے بابا فرید پاک پتن کہنے لگا حضور توانو چھاڑی کے اٹھے آپ نے فرمایا میں ہی تنوں پہ پیجنا اے میں ہی تنوں پہ پیجنا جی تو مرشد اجازت پہ دے مرشد کہہ رہا کہ جا پاک پتن بابا فرید گنجے شکر شیخ الاسلام دی باق بار اچھا بابا جی کی کران گل بڑی توجہ نہ سنو نہ لیجی بابا جی اٹھے جا کے کی کران فرمایا اٹھے جا کے جدو تحجدہ ویلہ ہوئے گا نا ادھر توجہ کرے ہو جدو تحجدہ ویلہ ہوئے گا تے ایک بندہ مسجد تحجد پڑھنائے گا تحجد ویلے بابا جی جی منظر ہوندہ ہے تو اسی داتا صاحب توڑ جاؤ امام صاحب توڑ جاؤ جی تحجد ویلے منظر ہوندہ نا اچھا بھی ہیں کھینڈے کتے لیو نہیں ہوندہ او دو خاص لوگ آئے ہوندے جی خاص لوگ تحجد ویلے وہ سارا دین نہیں لب دے او سویلے وہ حاضری دین آن دینے تے نال تحجد بھی ادا کر دینے داتا صاحب توڑ جاؤ بابا فرید توڑ جاؤ سلطان باؤ چلے جاؤ امام صاحب سرکار چلے جاؤ اچھا تحجد ٹیم تو جانا ہے ایک بندہ مسجد اندر آوے گا روح پوشن چادر انہیں موت سٹی ہوئے گی تے ایک نکرچ کالی چادر انہیں لئی ہونی ہے ایک نکرچ نفل پڑے گا انہوں جا کے آکھیں منو صوفی برکت علی نے پیجی ہے تے ایس کامہ ہیں اے سنی جار گال تیرا ایمان تازہ ہوئے درد پیدا ہوئے انہیں کہا بابا جی سلام علیکم اٹھے آٹر پہ سفر کردہ 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 پاک بطن پہنچ گیا ساری رات بابا فرید دی مسجد اللہ اللہ کردہ رہا اے شادی نماز جماعت نل پڑی ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزار چھڑی بابا جی نکتہ بڑا سمجھنا لجے ایمان تازہ ہوئے گا یہ دو تا حجدیاں زانہ ہوئے یا نا تے لوگ جوگ در جوگ مسجد بابا فرید چاہونا شروع ہوگے نفل پڑھ دے پینے ہون او دا تے آن دروازے آلے او کدوں آوے گا آئے آئے او کدوں او کدوں آوے گا رب کعبہ دی عزتی قسم جملے سنے آجے ایتھے کسے شاہر نے ترجمہ پیش کیتا ہے ایمان تازہ کرشڑے ہے تے راما یوڈیگ دائیون تے نالے آن دائیون جیڑا لٹکے لے گیا دل میرا اوہ اوہ بھیر پرونہ نہیں آیا جیڑا لٹکے لے گیا ہزارہ تو وہ جونل سنیا جے جیڑا لٹکے لے گیا دل میرا اوہ بھیر پرونہ نہیں آیا بابا جی نالے روئی جا رہے دروازے والا ہاتھ بن کے بیگ آئے ہندھا یا جا میں بڑی دوروں تیرے واسط یا یا وہاں میرے مرشد نے ٹورے آئے میں نو بابا جی نے ٹورے آئے بابا جی اچانک ایک بزرگندہ رہے اوہی لباس زیبے تن کی تا یو یا ہے کھالے رنگ دی چہتا روڑی اے چہرہ چھپایا یا یا ہے ایک مسجد دی نکر ویجیاں کے ہاتھ بن لے نے نفل شروعی ہو گئے نے بابا جی نفل پڑ کے فجر دی نماز پڑی اے چھپا بزرگوٹ کے جان لگے نے ہم مرید جا کے پیرہ میں چٹے گے بے آئے آنکھن لگا حضور میری بھی سنیا جائیں آنکھن لگا نوجوان نبال فرمایا میں فیصلہ باتوں آیا میں نو صوفی برکتلی نے ٹورے آئے حضراء چملے زیانہ کرے آئے جن صوفی برکتلی دن آئے آئے وہ بزرگوٹ کے کھڑا یو گے آئے فیصلہ باد والموں کر کے آنے نوجوانا جنے تینوں میرے والی ٹوری آئے او میرا بھی پیرے او میرا بھی مرشدے میں بابا پرکتلی دا مریدہ میری ڈیوٹی اگلیاں نے پاک پتن لائیے آنکھن لگا حضور اولاد واسدیں آیا بابا جی انہیں ہاتھی چکلے نے روک کہن لگا مولا تنوں میرے پیر دا واسدہ اے تنوں میرے مرشد دا واسدہ اے مولا یو لاد دے دیں وہ دے لکھ دے کئی نا تا لے ہو اللہ نے مینو تین پتر یادا کی تینے اللہ نے تین پتر یادا کی تینے دھے دن ای نمازی بڑھے نے دھن ای نیک بڑھے نے میں کھیا نیک کیویں نائیوں دے جھنا دیا دواما لگیا نے دواما لگن دے بندے نیک کہ نہیں ہوں دے بندے نیک ہو جائیں کسے دی دعا لگ جائے تھے کسے اللہ والے دی ہوئے دو نمبر دینا ہوئے اللہ والے دی دعا بیڑا پار کچھ ہی بولو بیڑا پار اللہ والے دی دعا جی دے پیچھے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی یہ لاما اقبال چھوٹا بندہ سے کی لوڑ پہ اسی لکھن دی کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہیں جہ تقدیرہ جہ نیت صاف ہوئے تھے جہ ارادہ پختہ ہوئے تھے ارادہ پختہ ہونا چاہیے تھے ایتا توجہ فرمائے صوفی برکت علی صاحب بابا جی آپ دے کول جرنل ایوب بھی گئے آپ کو زیادہ بھی گئے آپ کو تے نواز شریف بھی کنی باری گئے آپ کو تے آپ نے بڑیاں جڑیاں جڑیاں آپ نے پیشن کو یہاں کیتی ہیں سنو وہ ساچ ثابت ہوئی ہیں ایک واری نا گل سنو جدو آپ نے ڈیرہ لائیا نا آکے تھے فیصلہ باد جتے آپ داستان ہے وہ دو جنگل سی تھے بابا جی وہ دو عبادی کوئی نہیں سی تے پانی میں او کول نیر سی تے ہو دا پانی پینے جملے سنو جنگل چے فقیر جدو ڈیرہ لاندے نے جنگل تو منگل بنادے نے عبادی چی نہیں بیندہ فقیر جنگل چے بیندہ یا کسے نیر دیکھنا رہے یا کسے دریادے کنارے یہ دے ویچو بھی حکمت ہے کہ پانی قریب ہوئے کی ہوئے پانی قریب ہوئے اے جملے سننے آجا آپ نے ڈیرہ لائے آکے جنگل چے تے کئیان بندے نے نہیں سی پتا بھی آپ کون نے او جیدوں کو چوری ہونی نا اسے لاکے چے تے پولہ سالے آنے صوفی برکتہ لی نے بھی پھاڑک لائی آنا پتا جے کیوں کسے بندے نے اے سیچو نو افسر نو شکیت لائی بھی یہ جنگل چاہ کے بیٹھے چورا نو پناہ دیندہ ہے چور چوری کر کے ہوندے نہیں تے دیرہ درہن دے نہیں اگل سمجھو بڑے بڑے شیطان بھی بندے ویچے ہوندے نہیں دشمن بھی سجن بھی نال تے دشمن بھی سجن بھی اپنے دشمن بھی نال ہی ہوندے نہیں جنگل دشمنی کر دیندہ سجن او نے کسے نہیں کیا شڑی آوی پولہ سٹیشن بھی چورا نو پناہ دیندہ ہے اہمی تنی انہیں تھے دیرے لائیا اہدا مقصد کی یہ تھے بین دا اونا دنی سی نہ بتا او جدو چوری ہو نی نا جدو تو اونا بابے رانوین آلی پھاڑ کے لائی جانے پھر فقیر دی نظر ویکھو بابا جی کدی بھی صوفی برکت علی صاحب نے اے نیسی آکھا ہوئی مہد والیاں مینوں کی تا کچی پھیر دے بھی او مہد نمازی بندہ مینوں کی تا تھانے لائی جاندے بھی اونا کہنا بابا جی چلو آپ نے فرمایا چلو اپنے اپنے مٹا شڑیا سی اپنا نا نہیں سی رکھیا کہ میں بہت اے بھی تا کہہ ساکتے ہیں اوپائی میں تصویر پڑھنا لائے بندہ جائے میں تا جدگزار جائے میں کوئی چور تھوڑا ایک باری کی واقعہ ہویا او ایسا چو سی نا جڑا او جاندہ سی آب نو وہ تھانے کوئی نہ تھے وہ چوری ہوئی تھے پچھوں ریڈ پہ ہی تھے نسارے چوراں میں پھڑیا تھے نال بابیراں میں پھڑیا تھے تھانے جا کے نا بڑی توجہ سنے تو پیکھلا آرچڑیا اے جس ذرف اللہ دے والیاں دا بابا جی جیڑا کام نانا کیتا ہوئے تو کوئی بندہ کبھے نا توں کیتا ہے اگلے دل کردہ مہتے مہتے کچھ کچھ بیٹھ مارا وہ تو میرے تلزام پہ لانا ہے میں کام کیتا بھی نہیں تھے تو پہاں نا تو کیتا ہے بندے بابا جی اگلے اگلے گلمیوں پھڑ کے اگلے چوکے مار دینے کہ تم میرا نا میں کوئی چوراں میں کوئی ڈکیٹاں لڑائیاں لگ جانتی یعنی نسلہ تاک کہ بندے آل ازام لائے ساڑے دے تو بابا جی جیڑا پھر ولی ہوئے فقیر ہوئے درویش ہوئے آپنو نہ تو پہ کھلا آرچڑے آتھانے کھاڑ کے اوے ہوئے ہوئے فقیر نے نہیں آکھا میرا کی کسور جمینو کیوں تو بے کھلا رہا جا ابا جی کھلو تا رہا فقیر درویش کھلو تا رہا اہم ہی نہیں ولی بندے فقیر اہم ہی نہیں بندے جی تو اپنی اندر دیا نا نا ماری ہے اندر دیا کڑی نہیں مرنی دے بندہ آکے جی میں بڑا وڈا مولوی ہیں میں بڑا وڈا کاری ہیں یا میں بڑا وڈا پی رہا نہیں اہم ہی توجہ کرے میں فقیر دی گل سنا رہا میں درویش دی گل سنا رہا میں اللہ دے ولی دی گل سنا رہا تھانے کھاڑ کے تو پے کھلا آرچڑے آ دو کھنٹے کوئی دس میٹ کھلو گئے ہیں تو پے تو میں وہ نا مکی میں کھلو ہوں دا اور جدو ایسا چو آیا نا تھانے دا تو انہیں ویکھیا تھے بابے یاری تو پے کھلو تھے تصویح ہاتھ سے انہیں کہاو توڑا ستیا ناس ہوئے وہ بابے رہا انہوں کنے لے ہوں دا ہے انہوں کہاو ظہورہ سان لے ہوں دا کی وجہ وہ ظہورہ پتہ لگیا سی چورہ نو پناہ دیں دے انہوں فرمایاو انہوں ایدت چھامی لے کیاو آپ خود جا کے نہ ایدر وی کہ بابے رہا جب ہا مار کے نہ کول بٹھایا فرمایا ظہور گلتی ہوگی انہوں پتہ نہیں سی کہ تسی کون ہو کیا بات ہے توڑی کیا مجمدی بات ہے انہوں نے اسی پتہ تسی کون ہو آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں اسی پھر بھی گسے نہیں گل بڑی سننا لیجے بابا جی آپ آستانے تھے ٹور گئے ایک سال گزر گیا اوی ایس ایچو آپ نے ملن آیا دیرے تھے آستانے تھے دوائی پہ گئے پھر ہر پاسے چرچہ ہو گیا کہ صوفی برکت علی جنڈے لگ گئے نام بن گیا بابا جی ان جملے سنے آجے جی تو اوی ایس ایچو ایک سال تو باد بابا جی دیرے تھے آیا بابا جی نے ویکھی آیا اوی آیا آپ نے جتیاں لائی آنے سنا مسلم آنے بای اوی اللہ دا فقیر کونے ہے ولی اللہ کونے ترویش کونے مریدانے پیچھے جتیاں پھڑ لے آنے حضور سانو یادر کرو یسی جانے یا فرمایا نانا پیچھائیں ہو جو میرا یار آیا ہے میرا سچین آیا ہے وہاں صوفی برکت علی لدیان میں اللہ تیری قبرتے رحمتان دن زول کرے جا کے ایس ایچ نو پھڑ کے اپنی قطیتیں بٹھا لے آئے کول بٹھا کے آنے دن مدیدو میرا یفسر آیا جی میرا یفسر آیا جی جملہ سنیوں میرا یفسر آیا جی بابا جی ایسا چو پیرہ مجھڑ کے بے آئے اندھا حضور میں افیسر نہیں میں ایسا چو ماں فرمایا یا کہ ایسا چو سیں ہون افیسر بن گیا ہے بابا جملے سنی آجے او سے ویلے تھانے گیا یا ڈر ہو گیا ہے ایس بندے دی ترقی بن گئی ہے ایس بندے نو یہ حدا مل گیا ہے او تھا ہی رولا پہ کے کین لگا ہوئے نظر ہوئے جی پرکتی علی دی ہوئے نظر ہوئے جی ہوئے نظر ہوئے جی ہوئے پرکتی علی دی اسا مارے وی اسا مارے وی تر جاندے جے ولی کسے نے ہوئے لب نہ ہوئے آ جاوے میرے باب دے دیرے علی ان اولیاء اللہ ہی لا خوف علیہم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آئے 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 بابا جی ولی دی دعا لگی تے افسر بن گیا ہے پھر ساری زندگی انہیں بابا جی دا دار نہیں چھڑیا جی تو رانگ لگے انہیں دار چھڑ دے جی لوگ نہیں دار چھڑ دے اے در جملے سمات فرمائے جی آخری گل کر کے اجازت چھاں مانگا بڑی توجہ ڈا سونے ہو اے نا تسی فیصلہ با جاؤ نا تیچھا حال دے ہوتے نا ایک بہت وڈا کار خانہ سی مشینہ دا اور گنی مشین دے نا دے وہ مشہور سی او دا بانی جڑا سی نا او دا مالک او دا نا سی حاجی عبدالگنی حاجی عبدال اگل سنے حاجی عبدالگنی وہ آپ دا مرید سی ایک او دا یار سی وہ بڑا مالدار سی وہ بھی آپ دا مرید سی اگل سنے ہو ایک دن بڑیاں گرمیاں تے عجیب یہ نیر نا اب دے ہستانے دے نال نال جا رہی ہے تُسی فیصلہ باد دارالحسان جاؤ نا موٹر وید ہوتے بکہ دا ووٹ لگیا ہے فیصلہ باد تو پہ لائی دارالحسان دا ووٹ لگیا ہے موٹر وید آلین لائیا ہے اگل سنے ہو بابا جی اور بڑا وڈا حسب دال ویجی اکھان دا ہوتے بڑا وڈا اکھان دا ہسپیٹل ویجی او دووی مرید آگئے آپنا ملن گرمی بڑی سی آپنا درخت تھلے بیٹھے نیر دیکھنا رہے تاہنہ بااب کہا باب ران دیا دووی جے باں خالی نیر theyder باکھان کھالی نیر دا ہوتے ہیں ترست ی انہوے بااب ران کوئی چیز نہیں تو چلو کوئی حدیقہ دیا پیش کرئی ہے تاہنہ باکھان صوفی صاحب صوفی برکتہ علیل دیانوی صاحب جے باں خالی پیسہ کوئی نہیں انا قیدہ صنو کامشا مرشد صاحب پیر صاحب نہ اے اہدر گال سوڑ بیٹھے آجی عبدالگنی نے اپنی جیب چنو کوئی دتھی پیسے ہیں دیکھڑی تھے نال مرید نے بھی کٹی جال دیرا دوسرا سے نا یاروں نے بھی کٹی آگاں کر لگے نا تو صوفی صاحب جلال بھی چاہ گے آئے 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 ایتھے گال سنی تیرے دل تے ساتھنا وجید گال کری بابا جی صوفی صاحب جلال چاہ گے کیسا منظر ہوئے گا اس فقیر دا اوہ فقیر خالی جیب نہیں جیوندہ بابا جی صوفی پر قتلی لیدی آنمی دیجی دو نظر بھئیے آجی عبدالگنی پیسے کٹ کے بابا جی دے سامنے کرن لگائیں آپ نے اشارہ فرمایا آئے فرمایا عبدالگنی تھیر جا تھیر جا آئی تر بابا جی میرے وال نظر کری آرے بابا جی صوفی صاحب نے دو آجے بچ ہاتھ پائے پیسے کٹ کے آجی عبدالگنی دے ہاتھ دے پھڑائیں آنکھیں لگا بابا جی بان خالی نے فرمایا کی سمجھنا آئے اوہی عصی فقیرہ عصی فقیرہ آئی تھی جملہ سنی صوفی برکتالی فرمانے نے آئی مریدہ آجی کلائی کھلو تائیں دے سونے لے اوہی برکتالی دا ایک ہاتھ محمد دیجے بلے چے ایک ہاتھ سابر پیا دیجے تے جناد ہاتھ نبی بھی جیب ویجیان اوہ خالی نہیں ہندے اوہ نادیاں جیباں خالی نہیں ہندیاں فرمایا اسی لین نہیں آئے اسی دین آئے اسی لین نہیں آئے اسی دین آئے اسی لین نہیں آئے رب بکعبادی عزتی قسم اٹھا گیا اے اوہ بلی جی جناد بارے قرآن کہہ رہے ہیں اے جیدوں آپ نے اسفطال بنایا نا پہلا امریکہ نے بڑی ڈونیٹ اپنے پیجی بڑے پیسے پیجے وہی اتھے پاکستان دندروں ناکھاندہ فری ہسپیٹل بنایا آج بھی فری علاج ہندہ ہے اوہ امریکہ نے چاہیا اسی کو بابے دی امداد کریے تے آپ نے واپس ٹھکرا دی دی فرمایا جیدہ بستر محمد دی گلیج لگا ہوئے وہ گہران کل پیسے نہیں لیندے وہ گہران کل امداد ہے ہر بندے کل پیسے نہیں سن لیندے آپ اگل سنیں آخری گل بڑی وڈی گا جے بابا جی آپ دا مرید سی گل بڑی سننا لیجے ہرون آباد جڑی میں تونوں گال سنا لگا سو وہ اچھی رہ گئی ہے ہرون آباد آبدا مرید سی تے او دا پائی سی تو ولیاں نو نیسی من دا کیا دا سی اہمی بوت پرستنے بتان دی پوجا کر دینے شیرک کر دینے کبرانو پوج دینے سجدے کر دینے علاقہ اسی ایسے ممبر تو دا سیا نا کبرنو سجدہ کرنا حرام ہے کہا کے نہیں کہا ان جڑا نام مننے اسی تکینالت نہیں انہوں نے منا ساکتا ساڑا دے گام ہے پیغام دا اعلان کرنا کہ کبر دا تواف کرنا حرام ہے کبرنو سجدہ کرنا حرام ہے کبرنو چمنہ نجائز ہے ایسے یہ تھے بیک بیاک ہے ایساڑا عقید آجے او بابا جیو دا پائی سی تے وہ ولیاں نو نیسی من دا ایک دن ہویا کہ وہ اپی گال سناندہ ہے وہ دی ویڈیو بھی مجود ہے کہندہ ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہویا گڑی گڑی نال وجی تے میرے پیچھے نہیں تھے ایک گردن دے ساٹھے وجی تے میری اکھان جنہی دا نور ختم ہو گیا ایکسیڈنٹ دے بیچ ایساڑا سننے ہو کہندہ ہے جی تو اکھان دا نور گیا گل بڑی ویڈی جی ایمان نال تازہ ہو جائے گا ایمان روشن ہو جائے گا ضمیر کہندہ ہے میں میں کوئی آنکھے ڈسکے ٹوڑ جا کوئی آنکھے فیصلہ بات ٹوڑ جا کوئی آنکھے اکاڑے ٹوڑ جا بڑا اچھا ڈکٹر ہے تو میں ایک دن میرا پائی سی وہ اینا دا مرید سی نا سوفی برکتالی لے دے آنوی صاحب دا تو آپ نے انو کین لگاوی پائیا گل ہے تو ماندہ تے کوئی نہیں پر ایک ورہی میرے پیر دے آستانے تے بھی جا کے وے کھا انہیں گیا میں پیر انہیں گیا میں تنوے نہیں کیا دامشم کرا وہ تھے پریشن ہوندہ ہے ایک گل سنے وہ تھے پریشن ہوندہ کھاندہ ڈکٹر نے مار ڈکٹر بیٹھے انہیں سپیشلیسٹ اپریشن کر دینے سارا کچھ کر دینے وہ تھے جا فری انہیں گیا میں ماندہ ماندہ تے تیرے بابین ویاں کوئی نہیں تو چلو اپریشن ہے تو علاج کروانا ہے تو ٹوٹ جلنے کہندہ جی میں گھڑی دے بیٹھا انہیں کھاندہ نور کوئی نہیں سی کسی طرح میں جڑا نہ ہوتے آستانے تے پہنچ گیا ادھے توجہ کرے ہو مغرب دی نماز پڑی اشادی نماز پڑی انہیں صبح جڑا ہوا سبتال کھلنا سی تے پھر ڈکٹرانے ہونا سی پھر سارا کو پرسیجر شروع ہونا سی کہندہ ہے میں انہوں سردی لگی نہ تے میں بیگ چو چادر کٹی تے میں چادر لے کے تے ساؤں گیا جڑے جاگ دے بیٹھے ہو تو سیدھے نہیں نہ سوتے جڑے جاگ دے بیٹھے ہو بولو سبحان اللہ قرآن دی محرم پہ اللہ نا کیسے دی گال نہیں پکار دا آندہ ہے میں سوتا چادر لے یا کھلا گئی خواب یا وینا گال سنیوں کوئی چٹی داڑی یلا بزورگ آیا ہے آئے 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 کوئی چٹی داڑی یلا بزورگ آیا ہے تے آ کے نا اس بندے نو نا مونڈا ہلا کے آندہ اوہ بیلیا اٹھوئے تجدہ ٹیم ہو گئی کیڑہ ٹیم ہو گیا تجدہ ٹیم سارے ملنگان فقیران اٹھایا جاندہ نماز دی بڑی پبندی آجوی اوہ ساستانے تھے نماز بڑھائی جاندی تہجدہ ویلہ اٹھ تو اٹھ کے وضو کر رہے کہنے لگا میں تو پچاندہ کونی سا خواب دے میں بابین واقعہ بابا جی منہو نہیں پتا کتے وہ ٹوٹیاں کتے نے توڑا گسلانے کتے میں کھان تو نبی نہ ہوا تو میں آپ پہ اٹھاں گا پھر پڑھ لوں گا مینو کو نال کھڑے گا تو مینو پتا لگے گا آپ فرما لگے بے لیا اٹھ بڑی سونی عبادت دہ ویلہ ہو گئے آئی بڑی سونی عبادت دہ تہ مینا سا باندھے نے رات پمیتے ہی بے تردانو ہی نید پیاری آوے ہی ترد من دانو ہی یاد سجن دیس سونیو جی دہ ریت من دانو ہی اندھے اتیرہ دہ بے لے خواب دے اندر کوئی کہہ رہے آئے اٹھتا حج دیا یا زانہ یا رہے آنے اٹھ جائے اندھا بے لہ گزردہ جا رہے آئے خواب دے اندر ہی بے نا پی آوا میں کھے بابا مینو پتا کوئی نہیں ٹوٹیاں گی تھے نے وزو کی تھے کرنا آئے اس تنجہ خانہ کی تھے ہی اندھے کے لگا کیونی اٹھے دا میری آیا یا خاندہ نوہرے کوئی نہیں ہاں دا بابا میرا بازو پھڑ گیاں دا آئے اوئے میں تینو پی آیا ناما اکھا کھول اے سامنے ٹوٹیاں لگیاں یا آنے تو بچو سامنے ٹوٹیاں وزو خانہ بڑی آئے ہاں دا میں ویخی آئے تھا اب موکے گئی گے آکھے کھول گئی جے آکھے کھول گئی گے پھیلی باری جدویں آنکھے کھولیئے میری نظر پہیئے نیروی نظر پہ یوں دیئے ٹوٹیاں مین نظر پہ یوں دیئے ہزرا جملے سنیا جی اکھاندہ نوہر آ گیا آکھاں لگا میں اٹھ کے تا حجد پڑی فجر پڑیئے لوکی گلہ کنے لگ بے تھو شفا نہیں لب دی یہ تھے دے ڈکٹر نے ٹھیک آکھاں لگا میں ایک نو پھڑ کے آکھیا ہوئے تیرا یکیتا چنگا کوئی نئیں تیری نیت چنگی کوئی نئیں آکھاں لگا توں کمیں گلہ کرنا اے اون یکیتوانوں تے ڈکٹرانے ٹھیکی کرنا اے ٹوٹیا تے اپریشنوں کے تُسا ٹھیک ہونا اے تسی یقین نئی پہ رکھ دے ہوئے مینوں بے خو جیدہ اپریشن ہوئی کوئی نئیں سایاں نے بغیار پریشن تُوئی اکھاندے اللہ دے ولینے بغیار اپریشن تُوئی اکھاندہ نوری دیتا آکھاں لگے مینوں اپنا بابا وخاؤ جملے سنیا حضور صوفی برکتہ لیاستان نے تے بیٹھے نے مسلے تے بیٹھے ہی جدو مولگی اندر گی آر ہی دیاں چیخان نکل گئی آر مرید کہیں لگے مولگی جی تُسی ولیا نوں مان دے نے آج چیخان پہ مار دے ہندہ منو ربے کا بادی قسم لگ جائے جیڑا راتی خواب وچی آیا ہے اے اوئی بابا جیڑا راتی خواب وچی آیا ہے اے اوئی بابا جو اس واسدہ ذرا تیزی وکار ولی کر دے جے کریں لجپالیاں کر دے جے دعا گوما اللہ کریم انہ ولیاں دا سایا ساڑے سیران دے تدیر قائم و دائم فرمائے ٹائم مکمل ہو گیا ہے آمین وما علیہ اللہ البلا آمین و leafہ آمین ویدیر آمین ووچی آبین ویدیر کیا مکمل ہو گیا ہے آمین و بیدیر